بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوت سگیتہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے تمام تعریفیں ہیں رب کردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و عالی محمد پر اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اجمعین اے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے میری زبان کی گراہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ چکیں عالم اسلام کو نواسے رسول جناب حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کائنات کا رب مولا حسین علیہ السلام کے صدقے آپ کے گھروں میں خوشیوں کی نعمتوں کی رحمتوں کی بارش کرے الہی آمین ناظرین مولا حسین علیہ السلام کا جشن پورے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے اور میں اپنے گھر میں جو ہے مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کونڈوں کی نیاز کرتی ہوں اور یہ ہمارے پاس احتمام اس وقت ہو رہا ہے اور یہ ہم میٹھی ٹکیوں کا احتمام کر رہے ہیں اور مظر بھائی جو ہیں ہر سال میٹھی ٹکییں بنانے میں میری بہت مدد کرتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ڈالا ہے ہم مظر بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مظر بھائی مولا کی ملادت مبارکو آپ کو آپ کو بھی مبارکو بھائی مظر بھائی کیا کر رہے ہیں کیا چیزیں لالی ہیں کتنا لیا ہے سارا بتائیں ہمارے ویورس کو یہ اس میں میں نے تین کلو میدہ لگایا ہے ایک پو بادام لگایا ہے ایک پو پستہ لگایا ہے اور اس میں کش کش لگائی ہے چھوٹی لچی لگائی ہے اور ایک کلو دودھ لگایا ہے کسابہ کھوپ رہا ہے جی وہ بھی لگایا ہے خش کش بھی ہے جی وہ بھی لگایا ہے ایک کلو دودھ بھی لگایا ہے ڈیڑھ چمچ کھانے والا سوڈا بھی لگایا ہے آدھا کلو گھی بھی لگایا ہے اچھا اب یہ اللہ کے حکم سے یہ گوند کے پھر یہ کہ ٹکیا ہم بل بل کے آپ کو دیں گے اور آپ بنائیں گے جی بلکل صحیح تو دودھ شیئر کروں میں آپ اس میں ڈالوں تو یہ دیکھیں جناب میں بھی جو ہے شہیدوں میں انگلی کٹا رہی ہوں سارا کام جو ہے مذہر بھائی کرتے ہیں لیکن ٹکی ہے ان کو میں ہی بل کے دوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ورکنگ ڈے ہے اور بچے جو ہے یونیورسٹی کالیجیز اور اپنے اپنے کام دندوں میں جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں تو مذہر بھائی اور میں مل کے اور ایک یہ میرا پیارا سا شہزادہ بھانجا ہے میرے ساتھ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہے تو یہ مل کے ہم تینوں خالہ بھانجا اور مذہر بھائی ہم تینوں مل کے جو ہے میٹھی ٹکیوں کا احتمام کر رہے ہیں اور کونڈوں میں میں جو ہوں کھٹے آلو بناتی ہوں کھیر بناتی ہوں آلو قیمہ بناتی ہوں اور چھولے اوبالتی ہوں اور لوگوں کو بہت پسند آتا ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ گھر میں ایک الگ ہی رونک ہوتی ہے گہمہ گہمی ہوتی ہے تو اب ہم میٹھی ٹکیوں کا سامان جو ہے ریڈی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو بھی کچھ کریں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تک تک کے لئے اجازت دیجئے یہ دیکھئے مذہر بھائی اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جھٹ پٹ سے جبکہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی ٹکیوں کا آٹا وہ بہت مشکل سے گنتا ہے لیکن ابھی آپ کے سامنے سامنے مذہر بھائی نے اچھا ہم سے تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی کہ لائٹ گئی بھی تھی تو ہم نے سارا سامان ڈال دیا تھا تو اس میں ہم نے آپ نے جس وقت دیکھا اس وقت مذہر بھائی مکس کرنا شروع ہو گئے تھے اچھا مذہر بھائی آپ بتانا بھول گئے کہ بادام پستے کھویا پساوہ کھوپرا اور ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے تل اور خشخاش ہم آپ کو تل بتانا بھول گئے تھے یہ میری والدہ کی ریسپی عموماً خواتین جو گھروں میں میٹھی ٹکیہ بناتی ہیں وہ صرف چینی اور میدہ اور پسیوی چھوٹی لائچی میرے خالصے یہی چیزیں ڈال کے بناتی ہیں لیکن میری والدہ جو ہیں وہ بہت احتمام کیا کرتی تھی مولا کی نیاز کا اور ہر مومن کرتا ہے ہر امتی کرتا ہے تو ہمارے یہ کہ ٹکیوں میں درہا چیزیں دار رہتی ہیں شاید آپ نے فرس ٹائم سناؤ کہ ٹکیوں میں کھویا بھی ڈال رہا ہے تو ہم کھویا بھی ڈالتے ہیں اور تمام میواجات ڈالتے ہیں اکھروڑ ڈالتے ہیں شاید دو تل نام ابھی بھی میں لینا بھول گئی ہوں تو انشاءاللہ مزید یہ گے جب ہم میٹھی ٹکییں بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کل دن میں میں جو ہے کھٹے آلو اور قیمہ بناؤں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو سال ہونے کو آئے ہمارے ہاں جو ہے گیس نام کی کوئی چیز نہیں آتی اور اب ہمیں امرجنسی میں سیلینڈر لینا پڑا ہے اور یہ چولا خریدنا پڑا ہے اور اب ہم جو ہے میٹھی ٹکیوں کا جو گھی ہے وہ گرم کر رہے ہیں اور جھٹ پٹ میں پہلے مظہر بھائی نے وہ کھولا ہے اپنا آٹا گوندہ ہے اور اب جو ہے مظہر بھائی کڑھائی گرم کر رہے ہیں اور اس پہ تیل ڈالیں گے گھی ڈالیں گے دونوں تھیلیاں ایک ساتھ ڈالیں گے مظہر بھائی جی زیادہ نہیں ہو جائے گا ہے نا پھر یہ گے اس پہ پانچ پانچ چھے کر کڑھائی گے ایک ساتھ اور ناظرین فائنلی یہ دیکھیں اب ہم جو ہے میٹھی ٹکیوں کا آٹا گوند چکا ہے کڑھائی میں میٹھی ٹکیوں کا ایک ٹرب جا چکا ہے اور یہ میں بیل کے اور مظہر بھائی کو ٹکییں کاٹ کٹ کے دوں گی ہم آپ کو دکھاتے یہ دیکھیں جناب یہ ٹکیاں جو ہیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں مظہر کیوں نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب ٹکیاں جو ہیں تیار ہونا شروع ہو گئی مظہر بھائی پٹرا رکھ کے آرام سے بیٹھ جائیں نا آپ تھک جائیں گے یہ دیکھیں مظہر بھائی جو ہیں بیٹھ گئے ہیں اور یہ ٹکیاں جو ہیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں اللہ نے برکت دی انشاءاللہ بہت اچھی مزدار بنیں گی اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ جناب تار جو ہے یہ بیچ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم ان کو بیلنا شروع ہو گئے ہیں ایسا کریں گے کہ بس ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے اپنا کہ بھئی ہم جو ہے شہیدوں میں انگلی کٹا رہے ہیں ٹکییں بیل کے مظر بھائی کو دے رہے ہیں تاکہ مظر بھائی کا کان تھوڑا سا آسان ہو سکے ہمیں جو نا بہت موٹی موٹی نہیں بناتی ہوں چھوٹی مطلب تھوڑی نہ موٹی نہ پتلی یہ دیکھیں جناب یہ ٹکیاز ریڈی ہو رہی ہیں اور ہم یہ مظر بھائی کو دیتے رہیں گے اور مظر بھائی یہ ٹکییں بناتے رہیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزے دار سی زبردسک سنکی جو ہے یہ نیچی ٹکییں تیار ہونے لگی ہیں اور یہ ماشاءاللہ یہ اچھے خاصی ہم نے بنا لی ہیں اور مظر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بیل کے دے رہا ہوں اور آپ جو ہیں یہ تل لیجئے تو کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے میں زیادہ دیر کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتی پیروں میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ مٹھی ٹکییں میں تل رہی ہوں میں آپ کو دکھا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو یہ ویلاغر ہے دبنگ قسم کی ریپورٹر گھر میں جو ہے بلکل گھریلو خاتون کی طرح کام کرتی ہے ٹکییں ماں بدولت اپنے نازک نازک ہاتھوں سے تل رہے ہیں جناب موسیقی موسیقی موسیقی